ان کتے کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کتے کو نجس کیوں قرار دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتہ رکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ جس گھر میں کتہ ہو اس گھر میں فرشتے کیوں نہیں داخل ہوتے؟ کتے میں وہ کونسی دس صفات پائی جاتی ہیں جن میں سے کوئی ایک صفت انسان اپنا لے تو ولی بن جائے؟ دنیا میں کتوں کی کتنی نسلیں پائی جاتی ہیں اور دنیا میں کتوں کی خطرناک ترین نسل کونسی ہوتی ہے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کتوں کے متعلق کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لئے حیران کن ہوں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین کتہ نہ صرف زمانہ قدیم سے انسان کا بہترین ساتھی ہے بلکہ کتوں کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پالے جانے والے پالتو جانوروں میں ہوتا ہے کتے کی پیدائش سے متعلق قدیم تاریخ اور صحیفوں میں دو حکایات موجود ہیں پہلی روایت کے مطابق کتے کی پیدائش کے متعلق امام عبد الرحمن السفوری نے اپنی کتاب نزت المجالس میں نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العزت نے فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت شیطان جو کہ فرشتوں کا سردار تھا اس نے اس سجدے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا کر گرا تھا جس پر اللہ رب العزت نے حضرت جبرایل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دو اس مٹی کے ہٹنے سے آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک سراخ بن گیا تھا جو کہ آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہے اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا تھا ناظرین یہ واقعہ امام سفوری نے بلا کسی سند ذکر کیا ہے اور قرآن یا حدیث میں اس کا ذکر موجود نہیں لہٰذا اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا ناظرین دوسری حکایت نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسان کو اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا تو اس کے جواب میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوہ صلی اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے زمین پر بھیجا تھا تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کی مانند کام پر رہے تھے اس وقت شیطان دنیا کے دیگر درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا کہ تم لوگ آ کر ان معصوم پرندوں جیسے کمزور لوگوں کو کھالو درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے موں سے کف جاری ہو گئی تھی اس تھوک سے کتوں کو تخلیق کیا گیا یہی کتے اس کے بعد انسانوں اور ان درندوں کے بیچ اللہ رب العزت کے حکم سے آ گئے تھے اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا ناظرین بخاری شریف کی حدیث نمبر 3227 اور مسلم شریف سنن ابو دعود مسند احمد سمیت دیگر حدیث کی کتب میں ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور خاموش تھے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ کی کیفیت بدلی بدلی ہے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے پورا دن اسی طرح گزرا پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالنے کو کہا اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا اگلی رات حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتہ ہو یا تصویر ہو جبکہ ایک اور حدیث کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حفاظت اور شکار کی غرض کے علاوہ کتہ پالتا ہے تو ہر روز اس کے عجر میں سے دو دو قرات کم کیا جاتا ہے اس حدیث میں عجر گھٹ جانے کی جو بات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کتے کو پالنا مکروع تحریمی ہے اور مکروع تحریمی ہونے کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا نظرین کتہ ایک نجس جانور ہے جو مردار کھاتا ہے کتے کے سامنے اگر تازہ اور بدبودار گوشت رکھا جائے تو یہ بدبودار گوشت کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی کیے کو بھی دوبارہ چاٹ لیتا ہے اسی لیے فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں اور وہ ہر اس مقام پر نہیں جاتے جہاں نجس ہو نظرین ایک طرف تو کتے میں وفاداری کا من کا پایا جاتا ہے تو دوسری طرف یہ اپنی ہی نسل کا دشمن بھی ہوتا ہے حدیث شریف کے مطابق کتے کے جوٹے برتن کو سات دفعہ دھونے اور ایک دفعہ مانجنے کا حکم دیا گیا ہے علاقہ نجس برتن تو تین دفعہ دھونے سے شرن پاک ہو جاتا ہے جدید سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ کتے کے لعاب میں انتہائی خطرناک جرسیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مزر ہوتے ہیں نظرین حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر دس صفات ہیں اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی بن سکتا ہے نمبر ایک کتے کے اندر کنات ہوتی ہے جو مل جائے اسی پر کنات کر لیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے یہ کانعین یا سابرین کی علامت ہے نمبر دو کتہ اکثر بھوکا رہتا ہے یہ سالحین کی علامت ہے نمبر تین کوئی دوسرا کتہ اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے یہ راضیین کی علامت ہے نمبر چار کتے کا مالک اگر اس کو مارے تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا یہ صادقین کی علامت ہے نمبر پانچ اگر کتے کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا یہ مساکین کی علامت ہے نمبر چھے جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے یہ متوازعین کی علامت ہے نمبر سات دنیا میں رہنے کے لیے اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا یہ متوکلین کی علامت ہے نمبر آٹھ رات کو یہ کم سوتا ہے یہ محبین کی علامت ہے نمبر نو اگر اس کا مالک اس کو مارے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جاتا ہے اور اگر اس کا مالک اس کو دوبارہ روٹی ڈالے تو یہ دوبارہ آ کر کھالیتا ہے اس سے ناراض نہیں ہوتا یہ خاشین کی علامت ہے نمبر دس جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراس نہیں ہوتی یہ زاہدین کی علامت ہے ناظرین یہ تمام علامتیں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ناظرین دنیا بھر میں اس وقت کتوں کی چار سو نسلیں موجود ہیں اور ایک اندازے کے مطابق چالیس کروڑ سے زیادہ تعداد میں کتے موجود ہیں اور ان میں سے زیادہ تر جدید ہیں جن کو جنیات اور مخلوط طریقوں کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے ناظرین جو لوگ گھروں میں کتے پالتے ہیں تو وہ نہ صرف روزانہ اپنی نیکیوں میں کمی کر رہے ہیں بلکہ ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے